مہمان خصوصی آل نبی اولاد علی حضرت العلام مفتی سید افروز بیاں صاحب قبلہ رونہ کے اشتیج ہو چکے ہیں آپ تمام حضرات سید صاحب قبلہ کے شہرے سے زیارت سے مستفیض ہوں اور اپنے قلوب کو منفر و مجلہ فرمائیں دیکھئے کتنی عظیم شخصیت ماشاءاللہ آج آپ کے جلسے میں رونہ غفروز ہے لہذا جو بھائی ہمارے باہر چاہ چکے ہیں کسی ضرورت سے میں ان سے گدارش کرتا ہوں کہ وہ جلسگاہ میں تشریف لے کر آ جائیں میرے بعد آپ کو حضرت سید صاحب قبلہ کا بڑا جامع اور مانے خطاب سماک فرمانا ہے لہذا حضرت تشریف لے چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ زائر سی بات ہے ایک اتنے بڑے مقرر تشریف لے چکے ہیں تو اب میرے لئے گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں لہذا آپ محبتوں کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کیجئے شیر خان صاحب جلد اجلد تشریف رکھیں ماشاءاللہ بڑے آپ کے جو ہمارے شیر خان بھائی ہیں بڑے ذمہ دار ہیں اور بہت زیادہ دینداری سے محبت رکھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے بڑی محبت ہے سنیت کا بڑا درد ہے اللہ تعالیٰ ان جذبے کو اور یہ جو شولہ یہ عشق مصطفیٰ کا ان کے دل میں یہ چلا ہے سلگا ہے اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور دین و سنت کی مولا مزید خدمت ان سلیلے ایک مرتبہ اور دروش شریف پیش کیجئے اللہم صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد وبارک و سلم صلو علیکی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پرادرانے سلام میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ مفہوم آفدران تک پہنچاؤں حدیث پاک ملاخضہ فرمائیے ایمان والے کے شان کیا ہوتی ہے کہ جب ایمان والا جب قبر بیچاتا ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلی حدیث ملاخضہ فرمائیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو یہ میرا بندہ جس کو قبر کے اندر تفن کیا گیا ہے اے میرے فرشتو یہ کوئی میرا معمولی بندہ نہیں ہے بلکہ میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتو اس کو جنت کا لباس پینا دو توجہ چاہوں گا زور سے بولو سبحان اللہ آخر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے بیدار ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کو جنت کا لباس پینا دو براتران اسلام اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو جنت کا اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو واللہ اخو اکبر اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ ترہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتو اس کی قبر میں جنت کی دروازے کھول دو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اب مرنے والے کی قبر میں جس کو تفن کر دیا گیا جنت کی ہوایں بھی داخل ہو رکھی ہیں جنت کی خوشبوہ بھی داخل ہو رکھی ہیں اور جہاں تک مرتا دیکھتا ہے اس کی قبر کو کشاندہ کر دیا جاتا ہے اس کی قبر مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منفر ہو جاتی ہے آلہ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائن کے تحشر ششمِ نور کے جلبہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی برادرانِ اسلام ایمان والے کی قبر میں جو روشنی ہوتی ہے تو یاربہ ایسی روشنی نہ ہوتی ہے جو آج کل ہمارے اور آپ کے مکانوں اور دکانوں میں ہوتی ہے آپ کے ہمارے یہاں جو روشنی ہوتی ہے یہ ٹیوب لائٹ جن لگی ہے گھروں میں روشنی ہوتی ہے لائٹ آتی ہے تو روشنی باقی ہے جن نیٹر چل لہا ہے روشنی باقی ہے لیکن جب جن نیٹر کا تل خطب ہو جائے یا وہ خراب ہو جائے لائٹ بھاگ جاتی ہے پورے گھر کے اندر اندھیرہ ہو جاتا ہے گھٹا ٹوپ اندھیرہ تو یہ جو مکانوں دکانوں کی روشنی ہوتی ہے یہ وقتی طور سے ہوتی ہے اس کا کوئی زیادہ دیر تک کا وجود نہیں ہے لیکن قربان چاہیے ایمان کی روشنی کیسی ہوتی ہے اور مدینہ کے تانچتار احمد مختان کے جمال جہاں آرہ کا کیسا نور ہوتا ہے اللہ خبر وہ مہینے تو مہینے کیلئے نہیں ہوتا میرے سرکار کا جو نور ہے قبر کے اندر جو اس کا اجانہ ہوتا ہے وہ سال دو سال کے لیے نگی ہوتا بلکہ آلہ حضرت فرما رکھے گئے کہ قبر میں لہرائم کے تاہشر چشم نور کے جنوہ فرما ہوگی جب ترعت رسول اللہ کی عزیزہ نے بلت اسلامیہ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کرو مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما نیک عمل کرو متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ یاد رکھنا نیک پر کر نمازیں پڑھ کر زندگی گزارو گے قرآن پڑھ کر زندگی گزارو گے اللہ تبارکہ وتعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا مرنے کے بعد مولا کریم نمازوں کو تمہاری قبر کا اجانہ بناتا گا سمجھے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے اللہ اکبر ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سبعت یزلهم اللہ في زلہ یو لا زل الا زلہ امام آدل وشاب نشاء في عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعوضہ اليہ ورجلان تحابا للہ اجتماعا اليہ وتفرقا اليہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت ایناہو ورجل تصدق بصدقت فأخفاہا حتی لا تعلم شمالہو ما تنفق یمیلہو ورجل دعتہو امرأت جمیلت فقالا انی اخاف اللہ زور سگدو یا رسول اللہ بڑی ایمان افروض حدیث پاک ہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب آفظنا جلزوں میں آیا کرو تو میرے دوستو یہ ذہن لے کر آیا کرو یہ سوچ کر آیا کرو کہ آج ہماری بستی کے اندر اللہ کا ذکر ہے اس کے رسول کے ذکر کی ذکر میں آج ایک محفل کو سجایا گیا ہے لہذا آج ہمیں علماء کی زبانی رسول پاک کی حدیثوں کو سمات کرنا ہے آج ہمیں علماء کی زبانی قرآن کریم کی آیتوں کی ترجمہ کو سمات کرنا ہے کبھی یہ سوچ کا ادمن آلہ کرو کہ ہمیں ہسی کی باتیں سننے کے لئے ملیں گی کبھی یہ سوچ کے مت آلہ کرو کہ ہمیں ڈرامے والی باتیں سننے کے لئے ملیں گی اے میرے دوستو ارے ڈرامے والی تباہ کر دیا کہ جنہوں نے تم کو پرباد کر دیا آج مسلمان اپنے موبائل میں اس قدر وزی ہو چکا ہے نہ تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہے موبائل میں آج مسلمان اتنا وزی ہو چکا ہے آج موبائل بارہ بارہ گھنڈے دن دن گھنڈے چلانے کا وقت مسلمان کے پاس ہے لیکن قرآن پڑھنے کا وقت مسلمان کے پاس رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ قرآن وہ نماز ہے اللہ فکر ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی ایک نماز عطا فرمائی ایک قرآن عطا فرمایا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ فرما گئے اے لوگو اگر تم نماز پڑھتے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے تم قرآن پڑھتے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے اس لیے کہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن میں عطا کیا ہے تمام مشکلوں کا حل اللہ نے قرآن میں عطا کیا ہے آج انسان اٹیک کا دورہ کھا کر مر رہا ہے آج انسان پر اٹیک کا دورہ پڑتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے آج انسان کا دل لکی لگتا انسان کا دل پہ چین ہے انسان کا دل پہ قرار ہے انسان کے دل کو آرام لکی مل لکا ہے انسان کے دل کو قرار لکی مل لکا ہے اسیسا نے ملت اسلامیہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کا آرام کہاں چلا گیا انسان کے دل کا قرار کہاں چلا گیا آج پوری دنیا چیخ رکھی ہے کہ آرام کو تلاش کرو آج پوری دنیا آرام اور سکون کو تلاش کر رکھی ہے لیکن دل کو قرار نہ کی بلتا عزیزان ملت اسلامیہ ہندوستان کے لوگ ریسرچ کر رکھے ہیں ہندوستان کے ڈاکٹر ریسرچ کر رکھے ہیں آخر دل کا قرار کس چیز میں ہے انسان کے دل پر اٹیک کہاں سے ہو رہا ہے پوری امریکہ پورا انگلینڈ پوری براتران اسلام یورپ کے ڈاکٹر اس بات پر ریسرچ کر رکھے ہیں کہ آخر دل کو قرار کہاں سے ملے گا لیکن آس تک دل کے قرار کو سارے ڈاکٹر مل کر یہودی عیسائی تلاش نہ کر پائے لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا اے اللہ کی کتاب آخر تو بتا کہ دل کو قرار کہاں سے ملے گا دل کو آرام کہاں سے ملے گا اللہ فکبر قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن الخلو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لوگو سنو دل کو قرار اللہ کے ذکر سے ملے گا دل کو آرام اللہ کے ذکر سے ملے گا آج انسان مر رہا ہے خبریں آ رہی ہیں آرام ابھی تو میں بات کر کے آ رہا ہوں ابھی اتنی قلدی انتقال ہو گیا ہو رہا ہے نا ایسا بات سمجھ میں آرہی ہے میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے یہ واقعات میری کی نظروں کے سامنے ہو آپ کی بھی نظروں کے سامنے ہیں توبہ کرنے کی بھی محلت نہیں ملے گی جب موت آئے گی اس لیے میرے دوستو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمدہ ہو نماز پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو میں آفی سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ ہماری ماں اور بہنیں سف سے کہہ رہا ہوں نماز کے پاوند بنو قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ نماز تو چہروں کا اجالہ ہے مرنے کے بعد قبر کا اجالہ ہے نماز انسان کے چہرے کا اجالہ نماز قبر کا اجالہ نماز اور قرآن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن تلیل ہے تلیل قرآن مغفرت کی تلیل جہنم سے آزاد کرنے کی زمانت قرآن لہذا نمازوں کو پڑھا کرو قرآن کو پڑھا کرو دل کو قرار ملے گا دل کو قرار ملے گا دل کو آرام ملے گا جب نماز پڑھو گے تو دل کو آرام سکون قلبی حاصل ہوگا اے میرے دوستو کہاں جا رہے ہو ارے کس سائنس کے پیچھے بھاگ رہے ہو موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم پندرہ پندرہ گھنڈے دس گھنڈے موبائل چلاتے ہو نماز تم نقی پڑھتے میری ماں اور پہنے کم یہ بھی نقی ہے یہ موبائل میں اتنا وزی ہو چکی ہے نماز یہ نقی پڑھتی قرآن یہ بھی نقی پڑھتی اے میرے دوستو اگر تم روز کا ایک پورا پارا نہیں پڑھ سکتے تم پانچ منٹ تو قرآن کو پڑھ سکتے ہو اگر تم پورا پارا نہیں پڑھ سکتے قرآن کی ایک صورت تو پڑھ سکتے ہو تم اگر پورا پارا نہیں پڑھ سکتے ایک رکو تو پڑھ سکتے ہو اللہ ککبر ارے قرآن کی تلاوت کی کتنی فصیلت ہے اللہ ککبر یہ عیسال سواب کی محفل ہے ذرا تیسری حدیث سمات فرماؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منزارا قبر ابا ویہی او اہدہیما یوم الجمعاتی فقرآ اندہ یاسین غفر لہو ما تقدم اللہ اللہ ارے قرآن کا مقام دیکھو قرآن کی عظمت دیکھو میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مصنفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے قبرستان میں جاتا ہے زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے وہ جس کا باپ دنیا سے انتقال کر گیا یا جس کی ماں دنیا سے انتقال کر گئی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب بیٹاں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جب قبرستان جاتا ہے یا اپنی ماں کی اس قبر کی زیارت کے لیے جب قبرستان جاتا ہے اور قبرستان میں پہنچ کر جب سورِ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے زلہ زور سے کیا تو یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قبول کی فضیلت ہے کہ جب والدین انتقال کر جائیں تو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ قبرستان میں بات سمجھ میں آئی وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرو جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں سورِ یاسین شریف پڑھا کرو اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے پورا قرآن نہیں پڑھا تو سورِ اخلاص تو جانتے ہوگئے سورِ اخلاص یعنی قلوہ اللہ شریف جو بھی یاد ہو پڑھو قبرستان میں پہنچ کر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے برات رانے اسلام لہادہ قرآن کی تلاوت کیا کرو جس طرح ماں باپ زندہ ہو دنیا میں تو ان کی خدمت کی جاتی ہے